بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے بعد میرے مولا فرماتے ہیں الحمدللہ اللہ اللہ شرف حاز البید تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے یہ ذہن میں ہے نا یہ کعبہ ہے ساتھ حسین کھڑے ہیں ابباس خطبہ دے رہے ہیں اور فرما کہہ رہے ہیں الحمدللہ اللہ شرف حاز البید بے قدو میں ابھی تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے اس گھر کو حسین کے باپ کے قدموں سے عزت دی ہے نا دے حسین جاگ رہا ہے آپ جیئے آپ سلامت رہے ہیں الحمدللہ اللہ شرف حاز البید بے قدو میں ابھی میں قربان جاؤں اطاعت عباس پر علی عباس کے بابا نہیں تھے لیکن کہا بے قدو میں ابھی ان کے بابا کے قدموں سے اس گھر کو عزت دی ہے مولا نے فرمایا اوہ کافروں اوہ فاجروں آپ نے غور نہیں فرمایا ہاں جی کھڑے ہیں عباس کہہ رہے ہیں اوہ کافروں اوہ فاجروں حسین کو چھوڑ کے کافر ہو گئے آپ نے غور نہیں فرمایا دعا کرنا حمد ساتھ میں میں اس سے آگے پڑ سکوں اوہ کافروں ایوہال فجار ایوہال کفار اوہ کافروں اوہ فاجروں تم نے حسین کو چھوڑ دیا کافر ہو گئے مولا فرماتے ہیں نامیسہ آسرارون آسرار مانے تھے ورنہ حسین حکم دیتے کعبہ اڑتا ہوا مدینہ آ جاتا حسین حکم دیتے کعبہ اڑتا ہوا مدینہ آ جاتا اس کے بعد اب باس فرماتے ہیں روکا ہے مجھے حسین نے ورنہ وہ مجھے حکم دیتے تو میں تم پر ایسے چھپٹتا جیسے زندہ اقاب چڑیوں پر چھپٹتا باوری ایک فکرہ میرے مولا ابباس نے کہا یہ آخری فکرہ سنو فرمایا ہے اوہ بے اولادوں آئے کون سمجھے کسے سمجھا ہوں اوہ اولادوں اوہ بے اولادوں تو تمہارے گھر میں اولادیں پیدا نہیں ہوں گی اللہ تمہارے مقدر میں لانت کر دے گا تم ترسو گے اس گھر کی حرمت کو ابباس خطبے کے بعد کعبے سے اتر رہے تھے ابباس کے پیر دیوارے کعبہ پر تھے کہ حسین نے ابباس کی پیشانی چون لی نمی شب ہے عرفہ آ گیا ہے زیارتِ وارثہ پڑھنا زیارتِ آشور پڑھنا اور سب سے بڑی عبادت ہے جی بھر کے رونا زیارتِ آشور پڑھنا زیارتِ آشور پڑھنا